نمسکر آپ کے ساتھ میں ہوں آشی شعبے راجستان میں دراصل ستہ کا گھماسان کوڑ تو پہلے ہی پہنچ گیا تھا لیکن کل سے اس پر مکمل سنوائی شروع ہوئی فوری طور پر پائلٹ کھیمے کو راحت بھی مل گئی ہے کیونکہ عدالت نے سپیکر کو منگلوار تک کے لیے کوئی بھی کارروائی نہیں کرنے کا نردیش دیا ہے لیکن آڈیو بوم نے سوبے کی سیاست میں دراصل ایک دھماکہ کر دیا اب تمام سیاسی باتیں اس بات پر آ کر ٹک گئیں کہ کیا فون ٹیپ کیے گئے اور اگر کیا گیا تو کس کے اشارے پر کیا گیا کیا فون ٹیپنگ کا معاملہ سچ ہے دراصل آج سوبے سے ہی دیش کی سیاست آڈیو ٹیپ کانڈ پر گرم ہے اور اسی کے اردگرد گھوم رہی ہے لہٰذا یہ سیاسی شترنج کیا کہتا ہے کس کی شہ اور کس کی مات شترنج کی بسات پر شہ اور مات کا کھیل کبھی کانگریس کا چیک تو کبھی بی جے پی کا گین سیاست میں ہارس ٹریڈنگ کا ہو رہا پردہ فاش راجستان میں آڈیو بم کا سیاسی بلاسٹ گرووار دیرشام راجستان کے سیاسی بوانڈر میں اچانک آڈیو بم کے پھٹنے سے بھوچال آ گیا دعویٰ کیا گیا کی آڈیو کلپ میں بی جے پی کے سانسط اور کیندریہ منتری گجیندر سنگھ شیخ خاوت اور کانگریس کے باغی آڈیو کلپ کے سامنے آتے ہی راجستان سے لے کر ڈلی تک ہڑکمپ مچ گیا جو بات گہلوت بار بار کہہ رہے تھے ان کی کرسی کے لیے ہو رہی سازش کے تار بی جے پی سے جڑے ہیں وہ بات آڈیو ٹیپ کے ذریعے پشٹ ہو رہی تھی راجستان میں بیتے ایک سبتہ سے جس طرح کا کھیل چل رہا تھا اس میں یہ آڈیو ٹیپ چپتی کیل سابط ہونے والا تھا شترنج کی بسات پر کانگریس کی یہ ایسی چال تھی جو بی جے پی کو سیدھے چیک اور میٹ پر لاکر کھڑا کرنے والی تھی آڈیو کلپ کے آتے ہی کانگریس کے نیتا آکرامک ہو گئے کلپ کو آدھار بناتے ہوئے بی جے پی پر آروپوں کی بہت چھار کرنا شروع کر دیا ان ٹیپس میں تتھا کتھت طور سے بھارت سرکار کے کیبنیٹ منٹری شری گجندر شیکھاوت جی شری بھاور لال شرما جی جو کانگریس کے ویدھائک ہیں وہ بھاجپا نیتا سنجے جین جی کی تتھا کتھت باتچیت سامنے آئی ویدھائکوں کی نشٹہ خریدنے اور راجستان کی سرکار گرانے کا شڑینتر سامنے آیا ہے یہ اپنے آپ میں لوگ تنتر کے ایتیاز کا ایک کالا آدھائی ہے کانگریس نے جس طریقے سے اس آوڈیو کلپ کے ذریعے بی جے پی پر نشانہ سادھا اس سے ایک بار تو لگا کی بی جے پی کی بھینس پانی میں چلی گئی لیکن آج بی جے پی اس پورے آوڈیو بم پر پانی ڈالنے کے لیے سمبت پاترہ کے ذریعے سامنے آئی بی جے پی کے راشتری یہ پروکتہ سمبت پاترہ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سارا شڑینتر کانگریس کے گھر میں ہی رچا جا رہا تھا کانگریس سمویدھانک پرابدھانوں کو تاک پر رکھ کر فون ٹیپنگ کروا رہی ہے سمبت پاترہ نے کہا کہ فون ٹیپنگ کو لے کر سی وی آئی جانچ کی وہ مانگ کرتے ہیں انہوں نے سوال پوچھا کہ کیا راجستان میں نیتاؤں کے فون ٹیپ ہوتے ہیں کیا راجستان میں پرتی ایک ویکٹی جس کا کوئی بھی سروکار راجنیتی سے ہے چاہے وہ کسی بھی دلکا یا گھٹکا ہو اس کا فون ٹیپ کیا جا رہا ہے سمبت پاترہ نے گہلوت سرکار پر گمبھیر آروپ لگائے تو پردیش کانگریس نے بھی بی جے پی کے خلاف مورچہ کھول دیا کانگریس کی طرف سے رکھوش شرما پرتاب سنگھ کھا چریہ واس اور پردیش کانگریس کے نئے ادھیکش گووین سنگھ ڈوٹاسرا سیاسی پلٹوار کرنے میدان میں کوت پڑے جو ہمارے پاس فلپس آ رہے ہیں وہ بتایا جا رہا ہے کہ بہت گہر سنبیدانی کام راجستان میں کیے جا رہے ہیں بھاجبہ کا کھیندری پترکار وارتہ اس بات کا سیدھا ثبوت ہے کہ خرید پروک تو ہوئی رنگے ہاتھوں چوری کرتے پکڑے جانے پر اعتراج ہے کیا ان کے سفائی ان کے من کے چور کو پرتشت نہیں کرتی ہے کیا پریس کانفرنس میں سنبید پاترہ نے سوال کیا کہ کیا راجستان میں فون ٹیپنگ کی جا رہی تھی اور کیا آدھیکارک ستر پر یہ کی جا رہی تھی کیا مانک پرکریاؤں کا پالن ہوا کیا فون ٹیپنگ کی گئی کیا سب ہی راجنیتک پارٹی کے لوگوں کے ساتھ اسی طرح کا بیوہار کیا جا رہا ہے کانگریس پر سوالوں کی جھڑی لگاتے ہوئے سنبید پاترہ نے سی بی آئی جانچ کی مانگ تک کر ڈالی تو کانگریس نے سنبید کے سوال پر دوسرا سوال داگتے ہوئے پوچھا کہ کیا ویدھائکوں کو ایسو جی سے بچا کر بی جے پی سمویدھانک کام کر رہی ہے باجپا اس پورے پرکرن کا سی بی آئی دوارہ جانچ کی مانگ کرتی ہے کیا ایسو پی فالو ہوا فون ٹیپنگ اتیادی کیا گیا کیا سمویدھان کو تاک پر رکھا گیا کیا ایک ایمرجنسی کی سیچویشن آج راجستان میں ہے راجستان کی ایسو جی پولیس کو ہریانہ کی باجپا سرکار کی پولیس کے دوارہ روکا گیا یہ جو کرتے ہیں یہ سمویدھان کے خلاف ہے سموید پاترہ نے آروپ لگایا کہ راجستان کی سرکار دوہزار اٹھارہ میں بنی اشوک گہلوچ جی مکہ منتری بنے اس کے بعد کانگریس پارٹی کی سرکار میں شیط یدھ کی ستھیتی بننے لگی تو کانگریس نے جواب دیتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ اگر آڈیو ٹیپ فرضی ثابت ہوا تو مکہ منتری اشوک گہلوچ راجنیتی سے سنیاز تک لے لیں گے دوہزار اٹھارہ میں جب سرکار بن رہی تھی راجستان میں کانگریس پارٹی کی تو اس سمیں سڑک پر دو گھٹوں میں لڑائی چل رہی تھی یہ دونوں گھٹ کانگریس پارٹی کے ہی تھے سچین پائلٹ جی کا گھٹ اور اشوک گہلوچ جی کا گھٹ کون بنے گا مکہ منتری اس کو لے کر رسا کسی چل رہی تھی بڑی بات ہوتی ہے راجے کا ایک مکہ منتری چنوٹی دے رہا ہے چیلنج کر رہا ہے کہ یدھی آڈیو گلت ثابت ہو گئے اور جو یہ کہہ رہے ہیں آڈیو ہم نے تیار کیے ہیں تو میں راز نیت سے سنیاز لے لوں گا کیا اتنی حمد پردان منتری نریندر موڈی جی عمیت سا جی میں کیندر سرکار کی بی جے پی میں ہے بی جے پی نے آڈیو کلپ کو فون ٹیپنگ کا ماملہ بتاتے ہوئے مکہ منتری گہلوت سمیت راہل گاندھی سے جواب مانگا ہے تو کانگریس نے کہا کہ بی جے پی نے ہی راجستان کی راجنیتی میں بھوک کمپ لاکر کھڑا کر دیا آج ہم کانگریس پارٹی کے عالی کمان اور کانگریس پارٹی کے راجستان سرکار سے پوچھنا چاہتے ہیں these are serious questions کیا فون ٹیپنگ کیا گیا کیا آدھکارک روپ سے فون ٹیپنگ کیا گیا یہ لوگ تنتر میں چلے گا نہیں بھارتی جنتہ پارٹی کا خرید فروخت کا کیل اب بی جے پی بے نکاب ہو گئی ہے اور ہم تو آج کہنا چاہتے ہیں کہ لوگ تنتر کو جندہ رکھنے کی لڑائی کانگریس لڑے گی فون ٹیپنگ کو لے کر بی جے پی نے مہیش جوشی گووین سنگھ ڈوٹاسرا اور رندیب سنگھ سرجے والا کے خلاف ایف آئی آر تک درج کروا دی ہے ہم آپ کو آگے دکھائیں گے کہ آخر آڈیو کلپ میں ہے کیا اور کیوں پردیش کی راجنیتی اس وقت ایک آڈیو کلپ کے اردگرد گھومتی نظر آ رہی ہے بیورو رپورٹ زی میڈیا جو یہاں تو ابھی تک کی کیا کہانی ہے وہ آپ سمجھ چکے ہیں لیکن آڈیو کلپ دراصل بم بن کر راجستان کی سیاست میں دھماکہ کر رہا ہے اب لگاتار سیاسی بیانبازی کانگریس اور بی جے پی کی بیک ٹو بیک پریس کانفرنس ایک دوسرے پر سیاسی آروپ لیکن اس سب کے بیچ بڑا سوال یہ کہ کیا آڈیو کلپ صحیح ہے اور دوسرا سوال یہ کہ کیا واسطہ میں فون ٹیپ کیے گئے موسیقی سی آڈی ایکس موجود ہے دراصل کہلوت سرکار کے اویس ٹی لوکیش شرما نے یہ آڈیو جاری کیا تھا اس آڈیو کے ساتھ ایک پریس نوٹ بھی جاری کیا گیا ہے پریس نوٹ میں دی گئی جانکاری کے مطابق آڈیو میں یہ ایک خلاصہ ہو رہا ہے کہ ایک کیندریا نیتا جیپور کے ایک بی جے پی نیتا کے ذریعے کانگریس کے ایک باقی ویدھائک سے سمپرک ساتھ رہا ہے وہی ایک ویدھائک تیس ویدھائکوں کے سنکھیا جلد پوری کرنے کی بات کہتے ہوئے گہلو سرکار کو گھٹنے پڑھلا دینے کی بات کر رہا ہے آڈیو ٹیپ میں کندریا منتری گجندر سنگھ شیخہوت کا نام اچھلا جس میں وہ کہتے سنائی دی کہ راج تو باڑی میں لمبے سمیہ تک نہیں رہ سکتا جیسے ہی یہ چھوڑیں گے لوگ اپنے پاس آ جائیں گے حالانکہ پوری کمل بریگیٹ اس کے لیے بچاؤں میں اتر گئی اور فون ٹیپنگ کرانے کے آروپ میں کانگریس کو ہی کوسنے لگی کس ادھکار سے آپ نے یہ ٹیپنگ کیا اور جس کے بارے میں گجندر سنگھ جی کو جوڑنے کا پریاش کیا آپ میں سے کوئی مجھے پھسانے کے لیے کوئی مون لال میرا کوئی پورانا پریشتھو اس کو کھڑا کر دے اور اسے کہے یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا میں تمہاری ابھی گلاب جی سے بات کرا جاتا ہوں جوڑ کیا میں یہ کوئی ستیتہ نہیں ہے اس ہلکے پن سے اگر راجنیتی چلے گی نا تو یہ دیش کا دوربھاگی ہوگا راجستان کے اندر جن پرتیدیوں ان کی نجی نجات پر لگاتار حملہ جاری ہے ہم نے پہلے بھی کہا کہ ہمارے ٹیلی فون ٹیپ ہو رہے ہیں یہ اس بات کو صد کرتے ہیں ستہ اور سیاست کی جنگ اس آڈیو ٹیپ کے بعد کروٹ بدلنے لگی تازہ حالات یہ ہیں کہ ستہ کے سنگھش میں سب سے زیادہ شور آڈیو ٹیپ کا ہی ہے حالانکہ اس کی ستیتہ کی پوشٹی زی راجستان نہیں کرتا ہے لیکن پھر بھی اتنا تیہ ہے کہ جس طرح سے اس معاملے میں ایک بی جی پی نیتا کی غرفتاری ہو چکی ہے اے سو جی اور اے سی بھی فل ایکشن موڈ میں آ چکی ہے اور بی جی پی سی بی آئی جارج کی مانگ پر اڑی ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ راجستان کے سیاسی بھوششے کا فیصلہ اب اسی آڈیو ٹیپ کے اثر پڑنے بھر ہے بیور رپورٹ زی میڈیا جو یہاں تو آڈیو کلپ کی دراصل پرمارکتہ کو لے کر بھی چرچائیں چل رہی ہیں لہٰذا یہ بھی بات آپ سے کہہ دیں کہ زی راجستان یا زی میڈیا اس آڈیو کلپ کو پرمارکت نہیں کرتا ہے اسے سچ نہیں کہتا لیکن جو بات اس آڈیو کلپ کے ذریعے نکل رہی ہے جو بات آڈیو کلپ کی لیڈ کے ذریعے ایسو جی آگے بڑھا رہی ہے اس طریقے سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ ہم آپ کو ضرور دکھا رہے ہیں آڈیو کلپ کو لے کر ایک شخص کو گرفتار بھی کیا گیا جسے کوٹ نے چار دنوں کے اب ریمانڈ پر بھیج دیا ہے لیکن اس سب کے بیچ آڈیو کلپ کی سچائی کیا ہے فون ٹیپ کیے گئے یا پھر نہیں اس بات کا خلاصہ تو جانچ کے بعد ہو پائے گا اور یہی بات ہم آپ سے لگاتار کہہ رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ آڈیو کلپ سے فائدہ کسے ہوگا راجستان کی سیاست میں آڈیو بم کے بلاسٹ ہونے کے بعد اب سوال یہ ہے کہ آخر اس کا فائدہ کسے ہوگا اور نقصان کسے سمبت پاترہ نے آڈیو بم پر جو سوال اٹھائے پہلے ایک بار اسے دیکھئے سمبت پاترہ نے کہا یہ پہلے کلیر کرے ابھی اس پریس کانفرنس کے بعد یا تو راحل گاندی جی اپنا ویڈیو جاری کرے آج کل وہ ویڈیو ویڈیو کھیل رہے ہیں یا تو وہ ویڈیو جاری کرے یا تو چیف منسٹر راجستان it's a serious issue he should hold a press conference immediately and should say whether phone taping has been legally allowed by his secretary him home secretary etc all the SOPs that have laid down the SOP was followed or not یہ تو کلیر کرے پہلے phone taping can be done only by authorized agencies as per due process of law and subject to approved safeguards and standard operating procedures each case is also reviewed by a committee chaired by the cabinet secretary in case of central government and chief secretary of state concern in case of a state government BJP के सवाल तीखे हैं जिन सम्वेधानिक पहलवों का संवित पात्रा जिक्र कर रहे हैं उसका पालन तो खेर राजस्तान में फटे आडियो बम में नहीं हुआ लेकिन राजस्तान कॉंग्रेस ने जवाबी हमला बोलते हुई ये जरूर कह दिया कि राजस्तान पुलिस का Special Operation Group यानी SOG एक स्टेट एजिंसी है और उसे phone taping का अधिकार है Special Operation Group हर राज्ये में है और कोई वहाँ पे Special Operation Group यहां आएगा उनका अधिकार है जाज करने का दरसल आडियो बम ब्लास्ट मामले में संजे जैन को गिरफतार किया गया है संजे जैन बीका नेर के लून करंसर का रहने वाला है किसी जमाने में कॉंग्रिस के दिगजनेता बलराम जाखर के करीबी रहे संजे जैन के हवाला कारुबार से जुड़े होने की भी आशंका है और फिलाल उसकी दोनों ही पार्टियों के नेताओं के बीच पैट है इस मामले में राज्थान पुलिस के Special Operation Group गुरूप ने कॉंग्रिस विधायक भावरलाल शर्मा जो की पाइलट गुटके हैं और केंद्रे मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत के खलाब FIR दर्ज की है राज्थान Special Operation Group ने मामले में धारा 124A और 120B दो धाराओं में FIR दर्ज की है और केंद्रे मंत्री के खलाब 124A के तहट यानी राजद्रो के आरोप में केस दर्ज किया गया है ओडियो के सामने आते ही सियासी पारा परवान पर चड़ गया है BJP प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने ट्वीट कर कहा है कि आडियो बनावटी है कॉंग्रेस की अंद्रूनी लडाई को मुख्यमंत्री ने भाजपा को बदनाम करनी के लिए इस्तमाल किया आडियो बनावटी है कॉंग्रेस ब्लैक मेलिंग की राजनीती कर रही है वही नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने ट्वीट कर कहा आडियो फर्जी है आरोब लगाने वाले भी कारवाई के लिए तयार रहे और रही सही कसर बीजेपी के संबित पात्रा ने प्रेस कॉंफरेंस कर प्रदेश में इमर्जंसी के अहालाद बताते हुए इस पूरे मामले की जांच CBI से कराने की सिफारिश कर दी भाजपा इस पूरे प्रकरण का CBI द्वारा जांच की मांग करती है क्या SOP फॉलो हुआ फोन टेपिंग इत्यादी किया गया क्या संबिधान को ताक पे रखा गया क्या एक एमर्जनसी की सिचुएशन आज राजस्थान में है इसको लेकर CBI द्वारा ततकालीन जांच हो यह भाजप आज डिमांड करती है संबिध पात्रा की प्रेस कॉन्फरेंस के बाद राजस्थान के मुख्य सचिव राजी स्वरूप ने कह दिया कि फोन टेपिंग को लेकर उनके पास कोई शिकायत नहीं आई और ना ही उन्हें इसके बारे में जानकारी है बड़ी खबर लगातार आपको बतारे फोन टेपिंग के आरोपो पर मुख्य सचिव का बयान जो है वो सामने आया है और ये कहा गया है कि फोन टेपिंग के मुझे जानकारी नहीं मिली राजीर सुरूप का बयान आया है फोन टेपिंग को लेकर मुझे कोई भी शिकायत नहीं मिली अब सवाल है कि आडियो फर्जी है या असली ये जाँच का विशय है अगर असली है तो ये किसे फाइदा देखर जाएगा और किसे नुकसान पहुँचाएगा इसका आकलन अभी बाकी है विरर रपोर्ट जी मीडिया जो या तो इसका आकलन होना अभी बाकी है कि ये जो फोन टैपिंग का मामला है वो हुआ भी या नहीं हुआ किसके इशारे पर हुआ या ये आडियो क्लिप जो है वो सही है या फिर फैब्रिकेटेड या डॉक्टर्ड है आपको दिखाते हैं कि ये पूरा सियासी घटना करम जो है दरसल वो है क्या इसकी शुरुवात कैसे हुई और ये घटना करम धीरे-धीरे कहां तक पहुँचा है देखते हैं इस रिपॉर्ट में बीते एक हफ़ते में राजस्थान का सियासी घटना करम इतनी तेजी से बदला कि पूरे देश के नजर राजस्थान पर गड़ गई चलिए एक टाइम लाइन के जरिये समझते हैं कि आखर हर दिन इस सियासी बवंडर ने कैसे रफ्तार पकड़ी और कैसे ये नेताओं को उडाता चला गया दस जुलाई को हुई विवाद की शुरुवाद दस जुलाई को राजस्थान S.O.G. ने राजजमे विधायकों की खरीद परोख और निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने के आरोपों में एक मामला दर्च किया आरोप था राजजिस सभाद चुनाव से पहले कॉंग्रेस के कुछ विधायकों को प्रलोब बन दिये जाने का सियम गहलोत ने आरोप लगाया कि राजजिमे विधायकों को करोड़ो रुपए कैश रांस्पर किये जा रहे हैं इस इमामले को लेकर सरकारी मुख सचेतक महेश जोशी ने S.O.G. में F.I.R. दच करवाई थी 11 जुलाई को पाइलेट पहुंचे दिल्ली 11 जुलाई को मामला और बढ़ा S.O.G. ने C.M. अशोग गहलोत डिप्टी C.M. सचिन पाइलेट चीफ वेप महेश जोशी और कुछ अन्य विधायकों को बयान देने के लिए नोटिस किया चिठी मिलने के बाद पाइलेट दिल्ली निकल पड़े और इतना ही नहीं मीडिया से भी संपर्क खत्म कर दिया 12 जुलाई को जागा कॉंग्रेस आला कमान राजस्थान में पार्टी के अंदरूनी कलह पर कॉंग्रेस का शीर्श नेत्रित्व जागा इस बीच पार्टी ने दिल्ली से ररदीप सिंग सुर्जे वाला अजय माकन और सूबे के प्रभारी अविनाश पांडे को जैपुर भेजने का फैसला किया इन बड़े नेताओं को अगली सुबे मंत्रियों और पार्टी विधायकों की बैठक में हिस्सा लेना था 13 जुलाई को गहलोत का शक्ती प्रदर्शन सीम गहलोत किसी भी हाल में सरकार पर संकट जाहिर नहीं करना चाहते थे लहाजा सीमार पर पार्टी विधायकों की परेड मीडिया के सामने करा दी गई मीटिंग में आखिर कार 177 विधायक पहुँचे विक्ट्री के साइन के साथ सीम और पार्टी के नेताओं ने पाइलेट के सामने अपना पलणा भारी दिखा दिया फिर गहलोत समर्थक सभी विधायकों को हुटेल फेयर माउंट के लिए रवाना कर दिया गया पाइलेट को मनाने की भी कोशिश बीजेपी पर सरकार गिराने का आरोप लगाते हुए कॉंग्रेस सचन पाइलेट को मनाने में जुटी भी रही इदर प्रियंका गांधी ने पाइलेट से बात की लेकिन पीसीसी दफ्तर से हटते पाइलेट के पोस्टर और सियासी तड़का लगाते रहे लेकिन शाम तक कोस्टर फिर लगा दिये गए 14 जुलाई को पाइलेट पत से हटाए गए नाराज पाइलेट जब नहीं माने तो उनके साथ दो मंत्रियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कारवाई की गई पाइलेट को टिप्टी सीम और पीसी सी चीफ के पत से हटा दिया गया साथ ही पाइलेटन मंत्री विश्वेंदर सिंग और खाद्यापूर्ती मंत्री रमेश मीला को भी पत से हटा दिया गया پائلٹ کی جگہ پردیش کانگریس کی کمان شکشہ منتری گووین سنگھ ڈوٹاسرہ کو سوپ دی گئی سولہ جولائی کو ماملا پہنچا کورٹ سیاسی سنکٹ کے بیچ سچن پائلٹ کھیما ویدھائیقوں کی صدستہ کو لے کر جاری نوٹس کی بیدتہ کو لے کر ہائی کورٹ پہنچ گیا سنگل بینچ میں سنوائی ہوئی پائلٹ کھیمے کی طرف سے یاچکہ سنشودت کرنے کو لے کر کورٹ میں پتر سوپا گیا اس کے بعد انمتی ملنے کے بعد شام پانچ بجے پائلٹ کھیمے کی طرف سے وکیل حریش سالوے نے ڈیویزن بینچ کے سامنے پکش رکھا سترہ جولائی کو سپیکر کے نوٹس پر لگا سٹے کورٹ نے دونوں طرف کی دلیلیں سننے کے بعد ستستہ نوٹس پر منگل بار شام ساڑھے پانچ بجے تک روک لگا دی ساتھی ہائی کورٹ کی ڈیویزن بینچ سوموار سوبہ دس بجے ماملے کی اگلی سنوائی کرے گی سترہ جولائی کو ہی ایسو جی نے ویدھائکوں کی خرید پھروک اور سوشل میڈیا میں وائرل ہوئے کتھت آوڈیو کی جانچ کے لیے دو ایف آئی آر درج کی کتھت آوڈیو میں گجیندر نام آنے کے بعد کانگریس کے اندریہ منتری گجیندر سنگھ شیخہوت پر حملہ ور ہو گئی تو گجیندر سنگھ نے کہا میں کسی بھی جانچ کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں اٹھارہ جولائی کو پی سی وار آوڈیو کلپ کی صدستہ کو لے کر اٹھارہ جولائی یعنی کہ آج بی جے پی اور کانگریس دونوں کی طرف سے پریس کانفرنس کر ایک دوسرے کو گھیرا گیا آج ایسو جی نے آروپی سنجے جین کو جائپور مہانگر کارڈ دویتیہ میں پیش کیا جہاں اسے چار دن کی ریمانڈ پر بھیج دیا گیا آج ہی راجستان بی جے پی نے شام کو پریس کانفرنس کر پھر سے گہلوت سرکار اور کانگریس پارٹی کو گھیرا ایک طرف معاملہ عدالتی کارباہی کے بیچ ہے تو سیاسی بیانبازی کا دور بھی جاری ہے کل ملا کر چندتا، نیتا، پارٹیاں سب ہی کنفیوز ہیں کہ کس کا اگلا قدم کیا ہوگا بیرو رپورٹ زی میڈیا تو فلاہ سپیشل رپورٹ میں بس اتنا ہی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں آپ پر موسیقی 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 موسیقی